گنج بخشِ فیضِ عالم مزگرِ نورِ پُدا ناقصارا پیرِ کامل ناقصارا پیرِ کامل ناقصارا پیرِ کامل کاملا دارا حدو مار ناقصارا پیرِ کامل کاملا دارا مار گنج بخشِ فیضِ عالم غنج بخشِ فیضِ عالم مزگرِ موسیقی اللہ اکبر ارے رسالہ ربے 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 ہم ٹھکے نہیں ہیں یا نبی آتا کا نعرہ یا نبی ہم سب کا نسلک غوروں کا نظمہ یا نبی میرے خون میں شامل یا نبی میرے جل کی جڑ گئے یا نبی میرے مر بھی راتو یا نبی میرے کفر پر اکھنا یا نبی میر بنے گا حاکستان ہم جاتے کیا ہے آزادی راتا کے صدقے آزادی دشمیر کی آزادی تک جنگ جائیے ہیں جنگ نہیں نہیں جسال جہاد نبے نبے چھایا 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 چھوے چھوے پاکستان اسلام 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 زندہ آ اسلام اسلام زندہ آ نظام 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 پلیس پر یہ سالانہ تجدید اہد کا موقع ہوتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کے اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے حضرتِ گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے سامنے اہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آخری سانس تک ہم غلبہ اسلام کی خاطر جد و جہد کریں گے اور اس عظیم مشن پر یہ حلف اٹھا رہے ہیں آج سیدنا داتا گنجے بخش اجویری قدس حیثیر العزیز کے عرص مقدس کے موقع پر آل حق آل سنت و جماعت اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سرزمین پر جو اسلام کی روشنی اور سجدوں کی بہار آئی ہے داتا گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کا اس سلسلہ میں قلیدی کردار ہے اور یہاں سے کفر و شرک کے اندھیرے مٹانے میں داتا گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے ایک آفتاب و محتاب کا کردار ادا کیا آپ کی تصریف کشب المحجوب شریف ایک مرشد کامل کی حیثیت رکھتی ہے آج جن اقائد و نظریات کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں کشب المحجوب شریف کا فیصلہ یقینا ہمارے لیے ایک منارہ نور اور مشل راہ کی حیثیت رکھتا ہے اس بنیاد پر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ارش شریف کے موقع پر ایک مقصود فکر کے لوگ جو داتا گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے خلاف لٹریچر شابتے ہیں یا آپ کے مسلک پر تنقید کرتے ہیں وہ لوگ ہوش کے ناخل لیں اگر برے صغیر پاکوہند میں داتا گنجے بخش کا لارایا وہ اسلام کا پرچم برحق ہے پکر داتا گنجے بخش کا مسلک بھی برحق ہے